ناظرین تو فانے دوم میں اللہ سبارک و تعالی نے ہر انسان کو حلا کو تباہ کر دیا اور اس کے نام و نشان کو صفائیہ اس سے مٹا دیا جس نے بھی اللہ سبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور اللہ کے ساتھ کو چھوڑ گے کفر شرک اور کفر پرس میں مبتلا ہو گیا دنیا کے اس عذاب میں چند لوگوں کے علاوہ جو عزت نور کی کشتی میں سوارتے اس روح زبین پر کوئی بھی چیز باقی نہ بچے اس وقت اس روح زبین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور اس پانی پر صرف ایک کشتری تھی جو حضرت نور علیہ السلام کی کشتی تھی اس کشتی کے اوپر وہ لوگ سوارتے جو اللہ تبارک و تعالی کی ناظرین اس طرح تفانے نور کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زبین پر نسلے انسانیاں کی اقتداء ان چند افرادتے کی جو ایک کشتی میں سوارتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح تفانے نور کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زبین پر جنف رات سے کی جو کشتی پر سوارتے ہو اللہ کے عزاب سے بچ کرے اور اس کے بعد اللہ نے حضرت نور علیہ السلام کے بیٹے سام کی چوتھی نسل سے ایک شخص کو پیدا فرمایا جس کا نام عام تھا یہ وہی شخص تھا جس کی نسل سے اللہ تبارک و تعالی نے قوم جبرین کو پیدا فرمایا قوم جبرین وہ باہت قوم تھی جس کے بارے میں خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن پاک و فجر کی آیت نمبر آٹ میں اللہ فرماتے ہیں جو ان کے جیسے کوئی اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں فرمائی گئی ناظرین آٹھ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو خانے نور کے بعد پوری دنیا پر حکومت اور راج کرنے والی قوم جبرین قوم کے افراد کتنے طاقتور ان کی کتنے بڑے تھے اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیمکین نعمت سے نوازا تھا اور وہ قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ساتھ سے لمبی اور طاقتور قوم بنایا تھا قوم جیسے لوگ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا ہی نہیں کہ اس قوم جبرین میں ایسے قوم سے نا فرمانے گی ایسے قوم کو ان سے بنا میں مقتلع ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے اس نا فرمان قوم کی پکڑ فرمائی اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو دنیا کے لئے عبرت کی نشان بنا دیا اور دنیا کے سب سے طاقتور نسل کے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ناظرین اسے ایمان فرس اور عبرتہ ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہماری آپ سب داشتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ناظرین طوفانِ نو کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے طوفانِ نو کے بعد اللہ تعالی نے انسانِ نسل کی ابتدا ایک بار پھر حضرت نو علیہ السلام کی اولاد سے کی حضرت نو علیہ السلام کے اولاد سام کی نظر سے دیکھر بھی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے ایک سام سے بھی مختلف تھا یہ شخص پہ انسانوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا نسل سے اللہ تعالی نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو کہ دنیا کے سب سے پہلی سپر پاورم اور سب سے پہلی طاقت ہوا اور سب سے پہلی اطراز پر قومتی ناظرین سوچے کہ یہ گرن کی اس طرح قوم طاقت وڑی جس کے بارے میں اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں یہ قوم میرا نوے بستے میں بات ہے اور اس قوم کو اللہ تعالی نے ایسے پرد سے نواز آتا کہ بڑے بڑے پہاڑوں اور بچوں روح کی تراش اور خود خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور ان محلات کے اندر اپنی زندگی گزارہ کرتے تھے ناظرین خوبصورت کے اندر ایرے میں کیسا خوبصورت شہئی تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر جرح کی خوبصورت کی اور نعمت رکھی تھی ہر طرح سر سب وہ شعبات پاک تھے اور درہ طرح کے بے شمار پھر موجود تھے اسی طرح اللہ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ ہر سرہ کی نعمت سے بھی نوازا تھا قوم کے اندر جو علاقہ تھا وہ دنیا کا سب سے حسین ترین علاقہ تھا اور جس علاقے کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور قوم علاقہ ہے اور جہاں پر دنیا کی یہ حسین ترین مفلوق عباد کی آپ آج اور اس وقت یہاں پر اس طرف ہر ہی طرف ریٹ ہی ریٹ ہے اور آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور شخص اس ذہرہ میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتا یہ ایسا ختمناک باتیں قوم چدرے کے ہاتھ چالیس ساتھ لبے تھے اور ان کے اس قوم پر اللہ کا یہ خاص قرم تھا کہ ان کو کبھی بیماری نہیں لگتی اور نائی قصر میں درد ہوتا نائی کبھی بڑے ہوتے یا تک کہ ان کی نظر بھی کمزور نہ ہوتی ہے یہ لوگ ہزار سال کی عمر تک جوانیوں تندرستے میں گزارتے ہیں یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی عورتیں ایک ہی مرتبہ میں حاملہ ہو جاتی ہیں اور یہی وہ وجہ تھے جس کے وعدہ سے اور اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑی اور اسی وجہ سے اس قوم کی پوری دنیا کے اندر اپنا سالوں رسول پیدا کر لیا اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی یہ قوم کا کسی قوم کو فتح کرنے کے لئے اس علاقے میں داخل ہوتی تھا اور لوگ ان کی ڈیشت کی وجہ سے پہلے ہاتھی آڈ آم دیتے ہیں اور اس طرح قوم قبنی ناظرین قوم میں جمعہ تیرا قبائل پر مجھ پس مل تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازات ہوئی یہ قوم سرگش ہو گئی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگی اور طفان نو کے بعد قوم جاورین اور قوم عادل جو وہ پہلے قوم نے دی جنہوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بودھ پرستی کی بنیاد رس کی اور اللہ کی ذات کے علاوہ بودھوں کی پودھر شروع کی اس طرح اس کی قوم بودھ پرستی کی قوم ہر طرح کے گناہ میں مبتلا ہو گئی اور ان کی بودھ پرستی ہر طرح سے بدل گئی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محضرت حود علیہ السلام کو بھیجا ناظرین یہ نمت اور قربان گندہ اتقاف سامیس اٹھوین پر قومی آدھ آباد تھی اور وہاں پر نعمتوں کی فرمانی کی وجہ سے خوش شال رہاں دے زندگی بسر کر رہے تھے آہستہ آہستہ عید کو چھوڑ کے بودھ پرستی اختیار کر فس کو فجور میں غرق ہو گئی انہوں نے لوگوں پر ظلم و سکی میں تھا اللہ تعالی نے ان کے درمیان حضرت حود علیہ السلام کو محبوس فرمایا ناظرین یہ بتانا شروع ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی طریقی کتاب یا طریق قومی آدھ کے مطابق روشنی نہیں ڈالتی اور اس سب کانیکشن قرآن پاک سے ہی معلوم کیا جاتا ہے قومی آدھ کے مطابق روشنی نہیں ڈالتی اسی لئے اس قوم کے حالات کا مطابق سب قرآن پاک سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے قومی آدھ کا زمانہ تک قریب ہیں دوہزار قبل مسیح مانا جاتا ہے اور قرآن مجید میں آہد کو ماباد کو ہنو کہہ کر خرقہ کہہ کر شمال کیا جاتا ہے اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شمال کے دوبارہ آبادی کے بعد ان میں سمیت رکھ کی اور آدھ سے شروع ہوتی ہے آج کامس پر شمال کے ملکا پہل یہ حضرت مون کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشکل میں شمال میرہ بھی خالول ہے مگر آج یہاں پر ریٹ کے ٹلو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کافے فکر ہوگی کہتے ہیں کہ کیونکہ آبادی عرب کے سب سے بڑے حصے حضر موت اور یمن میں حضرت فارق کے شہراب سے سوید نماز پر فشی تھی اور ان کا دار و حکومت تھا عبد پرستے اور سامد دراشت کمائے تھے پھر میں کریم کے بعد مہرین کہتے ہیں یہ ان کی مابودان باطل بین کون میں نو علیہ السلام کی طرح ود سوار یحوز اور یحوک حضرت عبداللہ بن عباس رجل اللہ عنہ کے اثر مطفق ہے کہ ان کی ایک سامن کرم سمود اور ایک کا نام تاک تھا کمیاد اپنے خوبصورتی اور جسمانی قوت کے غرور میں ایسے مقتلع ہو گئے کہ انہوں نے خودائے واحد کو بلکل ہی بلا دیا اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بوتوں کو اپنا مابود مان کر ہر کی سنی کی چیطانی عمال اور بے خوف کو خطر کرنے لگے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں میں سے ایک نبی حضرت اللہ کی طرح کی طرف بلایا اور اس کی عبادت کی دعواتی اور لوگوں پر مجھے انتم کرنے سے منع فرمایا مگر قومِ آدمی نے ایک نام آنی مطلع دیا انہوں نے غرور و تقبر کا احزار کر دیا کہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شاندہ مالک کون ہے مگر حضرت حیود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ کرنے میں لگے رہے وہ اپنی قوم کو زابہ الہی سے دراتے ہیں اور حضرت سے کسی کردیا ہے اپنے مالی طاقت اور مد کے سبق کمر نہ کرنے بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے کی توقین کرتے ہیں کہ انہوں نے تمہیں یہ دولت پکشی اور دبائی کے بعد اور دبائی کے بعد تمہیں یہ زبین عطاق لہذا اور اس کی نا فرمانی نہ کرو اور لہذا بودتوں کی بڑ پرشتی نہ کرو اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں زندگی اور موت نہ خور نقصان سب ایک اللہ کے ہی حال اللہ ممہ شرگشی اور نا فرمانی میں مختلع تو آج بھی توبہ کر لو اور باز آج تو اس کی رحمت بسی ہے اور توبہ کا دروازہ بن نہیں ہوا اور اسے مفرد چاہو تو وہ بخش دے گا اسی کی طرف رجوع کر جاؤ وہ تمہیں معاف کر دے گا اور تفوہ تحریک کا زندگی عطا کر دو وہ تمہیں تینوں دبنی آٹ چھوٹی تو اس کے عطا کرمائے گا پیش مال عزت عطا پرمائے گا اور مالو دولت میں سرپراز بنائے گا حضرت عہود علیہ السلام کی تبلیغ اور پرغام حق کے ساتھ بار بار یہی کہتے ہیں کہ تم سے میں کس سے جائے کی کوئیش نہیں قطع میراجہ تو یہ اللہ کے ہی باس ہے اور نبی کریم کیوں تو کوئی الزم نہیں لگا سکتا ہے کہ وہ مال کی طرف میں ایسا کر رہے ہیں یا عزت و عجاتی رہست کے طالب ہیں خدا خب کے رہست اور عزت کے طالب ہوتے ہیں نہ اور نہ سر مالو دولت کے اپنے کے سامنے تو بس یہی کی نکتہ ہوتا ہے اور نائف پرز اور اپنے مالی کے حقیقی اپنے رضا کے طالب ہوتے ہیں ناظرین کو انہیں آدمی ماندھا تو چند تو لوگی تھے مگر تھا مام سرد و مترکار کا گروہ تھا حضرت حضرت علیہ السلام کو برداشت نہیں کر سکتے تو ان کے خیالات ان کے قائد اور ان کا عمال اور کسی عراضے میں بھی کوئی شخص ہے آئی لوگ اسی لئے انہیں یہ روشتہ کی کہتا حضرت حضرت علیہ السلام حفظہ پڑھایا انہیں بھی یہ حقوب کہا اور ان کی مقلعیت تو تمام چٹلائی کو چٹلائی جاتا حضرت علیہ السلام ان کو انہوں نے نہ مانا اور ہم تیرے کہنے سے اپنے خدا کو چھوڑیں گے نہیں اتنا ہی ہم تجھ پر ایمان لائیں گے ہم اس دو قیمے نہیں آنے والے کہ تجھے خدا کا رسول مانگ لے اور اپنے خدا کو چھوڑ دیں اور اکبر کے سامنے ہمارے سفائش ہی نہیں ہوگی حضرت علیہ السلام نے فرمایا نہ صرف تمہیں بے وکوف ہو اور نہیں فاغل ہوں رسول ہوں خلا طرح اپنے بندوں کے ہدایت کے لئے دلو بے وکوف کو متقب نہیں کتا ہے اس کا نقصان اسکین سے سر بڑھ جائے اور ہدایت کے جو کا خمرائی آ جائے خدمت کے لئے اپنے بندوں میں سہسا شخص کو چھوڑتا ہے جو ہر طرح اس کا اہم ہو اور اس حضرت خائد کو با خوبی انجان دے سکا کہ اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منظر اور اس لالت کو کس طرح رکھے مگر قوم کی سرکش اور مخافجت بڑھی اور افتاب سے زیادہ روشنی ہو گئی اور ہوا دلو بے ودیسلام کا مجھاہ کھڑا ترہنے مشکول اور فتحات کہنے لگے اور کہنے لگے کہ تو ہمیں بلے ہمیں حباد سے نکواہت ہمیں ہمارے خدا حباد سے روکتا ہے ہم تمہیں پاغل سمجھتے ہیں حضرت ودیسلام نے یہ سب کو سنتہائی صبر کے ساتھ سنا اور پھر ان سے یہ مخادف میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں کہ میں ایسا کسی سے بھری ہوں اور اگر ان میں سے کسی کی قدرت ہے تو وہ مجھے مقصان فون چالے میں جلدی کریں میں اپنے اللہ کے فضلہ کرم سے صحیح بے اکل اور فضلہ کا مالک ہوں اور میں تو دہنائی کا حامل ہوں میں اپنے اس قدرت پر فلوسہ کرتا ہوں اور اسی پر دوبڑھتا ہوں جس کی قدرت پر کائنات کے تمام کائنات کے پیشتے ہیں اور جنات اور حیات کا مالک ہے وہ اس وقت میری مدد کرے گا اور ہر مقصان پہنچانے والے کو اگر حضرت حضرت علیہ السلام کی مصابت تو کشی کے حقابت یہ اعلان کر دیا کہ قومیعات کا یہی رویہ رہا اور ہم سے رویہ رہا رہا تو انہوں نے کوئی تبدیل نہ کی اور میری نصیحت کو دن سے نہ سنا تو اگر حضرت میں اپنے محفظ کا مستقیل ہوں اور میری یقینہ یقینی ہے اگر کن قریب انہیں حالات کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو سبین کا مالک بنا کن کی جگہ خائم کھڑ دے گا بینہ شبہ اللہ تعالیٰ کو ذرا فرابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ تو ہر شہر پر قادر اور مسلط ہے اور ہر شہر کا حافظ اور نکابان ہے اور تمام کائنات کا نقص اس کو دتم کر رہا حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ایک قوم تم نہیں سمجھے بے شبر اور خود سے کام لے لو کہ میں رود کے آج اسے نقبت آسل دو اور سارے قسم تشکیل کر دو نہیں تو میرے خودہ وغندی کا ہاتھ جائر ہو چکا اور بہت قریب ہے وہ زمانہ ہے کہ تمہارے سادہ غرور ارکان مند ہاتھ میں مر جائے گا اور اس وقت نام آمور ارکان سے کوئی خائدہ نہیں ہوگا سادہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اپنے تمہارے دشمن نہیں ہوں بلکہ دوز دو میں تم سے مالا تو دولت اور آسل کا تاریم نہیں ہوں بلکہ تمہاری فلس اور نجات چاہتا ہوں میں لے تعلقہ پیغام کا خیانت نہیں کرتا بلکہ امانت دار ہوں میں وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہتا ہے اور جو کچھ کہتا ہوں وہ قوم کے بھلائی اور بہتی کے لئے کہتا ہوں تاکہ اور ہمیشہ اکنے جات کے لئے کہتا ہوں کہ میں اپنے ہی قوم کے انسان پر خدا کا پیغام کا دارد نہیں ہونا چاہیے شکر قدیم اور سنت ہے اور فیترس کا بھی یہ اتقا جائے کہ کسی کون کی رہنمائی کے لئے سے شرک کا اتقا کیا جائے جو وہ چاند انہی کی طرح ہوں اور انہی کے ساتھ جن کی خود آنے والا ہوں اور انسی سے کو مانوس ہوں جہتی ہے اور وہ ہی ان کا صحیحاتی اور وہ مشریف بن سے تخمی آدمی جب یہ سنت ہے تو عجیب حیرت میں پڑھ گئے ان کے سمجھ میں نہ آیا کہ خودا کی پرشتری کا کیا معنی ہے وہ غام مبوسے میں آگر کہ کسیدہ ہم آپ دیدہ کی پرشتری کو چھوڑنے یہ تو ہماری بات زیادہ سے سکت ہوئی اور جب بھرہ سکتا ہے کہ انہیں ساتھ جو مشریف کی کہا جاتا ہے اور وہ تو بھٹو کو خودا کے سامنے اپنا شرک مانتے ہیں ان کے ندیم حضر کی دیلیس خرم کی حنمائی کے اس کی بھٹو کی صحیح تھی ان کو بھٹو کی دن کو بھٹو کی دیلیسیدہ شفاہ مانتے تھے وہ مجیس و مجیسنوں کو پھوٹے تھے وہ خوش ہوگا ہماری شفاہت سانے ہوں گیا اور ارضہ بہلائی سے جائد دلائیں گیا ہوا کفوشالل کی طرف بڑیا گئے اور حضرت浦 علیہ السلام سے بھی دکھا کر کہنے لگے کہ تو نے ہمیں خوداکہ عرضات کی دمکی دی اور ہم سے تکر کر دے وغیرات میں تمہیں تو تو حضرت عرضات آنے سےuinsڈ aujourd میں کہہ جو ہے اب ہم سے زمائی شیر نہیں گئن کر ہمیں شد جانای سے بات آرہا دیں حضرت pulled came السچا ہے کہ ہمارے سخت عبير ci قرآن فکیس ہمارے پاس اچھا ہے جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے تو حضرت حضرت علیہ السلام نے جواب جاؤ گیا میرے مقلق اور سچی نصیحت کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ اور تم کو عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو کچھ طور نہیں بلا شک تمہاری پر بدگار کے جانے چاہتے ہیں تم پر عذاب ہوگا جب پخاص ہو جائے گا تمہیں شرم نہیں آتی تم جن خدا کا پتو کو دھرک کر پکاتے ہو اور تمہارا باوشتاد ان کو خدا کی دی ہوئی طریقے ان طرح طریقے پر اپنے شخی کو شفائی مانتے ہو روشن اگرہ سے پھلکا جو شرکتی اور پھلکا جو شرکتی اور پھلکا اگر ایسے ہی شوق ہے اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں گا یہ وقت قریب آپ پوچھا قرآن قریب میں ہے کہ اگر منفر اس قرآن میں سوٹے ہو جس کے تمہیں اور تمہارے باپ دانہ نے ہر لیا تو تمہارے پاس اللہ کی کوئی حجر نہیں آئے بس آپ کو مزاب ہے الہی کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہوں ناظرین مختصر قوم ہے تاکہ کہ ایسے ہمارے کی تاریم سے بے غمنات پھلکی ٹھوکڑ اور زیادہ حق میں حلقت آئی سبزدہ حود علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کے باوجود یہ قوم بود پر اس کی سنرکاری جو ترہ ترہ کے برائیوں سے بات نہ آئے سبزدہ حود علیہ السلام نے دعا کیا رب العالمین اس قوم پر اپنا درنا حضاب ناظر کرمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیارے نبی حضرت حود علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنا حضاب کی اللہ تبارک و تعالی نے بارش بسانے والی پریشتوں کو حکم دیا کہ وہ سروع زمین پر بارش نہ بسانے والوں کو حکم دیا کہ سروع زمین کے سارے جسموں کو سوچ کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر اپنا پہلا حضاب ناظر کرمہ اللہ تبارک و تعالی نے سروع زمین پر اپنا پیارت حضاب ناظر کردیا اور لطنوں کو حضاب ناظر کردیا ل 옷ẳ الیک قوم سے کہنے لگتے ہیں میری قوم کے لوگو اپنے پانے والے سے بکشش مانگو بیلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے علیہ آسمان سے موسان بارش بسائے گا اللہ تعالیٰ کے سزاپ کو دیکھنے کے بغدی لیے قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وادانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح آپ نے خودشید پر دست کی رہی اس قوم کے بس بس دھجتے ہو حضرت علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہماری پاسپون سے صلیم دیکھا ہے اور ہم تمہاری کہنے کی وجہ سے اپنے باب دادا کا دن کے سر چھوڑ دیں بلکہ ہم یہ سہتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خودشید ہمارے خودشید ہمارے خودشید ہمارے خودشید ہمارے دیوانہ کر دیا ہے چنانچہ حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم کو دفت حق دیتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وادانیت کی طرف بلاتے رہے لیکن یہ قوم بار بار حضرت علیہ السلام کا مذاکراتی اور انہیں موسیٰ اللہ کا غلور مشہور لاتی جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی اور قوم تنگا کہ تو قوم کے دانش منلوگ ایک جگہ اکٹھے ہو اور اس کو قوم احساب سے نہیں دے تو اس کو احساب سے چھوڑا حاصل کرنا چاہتے تھے قرآن نے قبال میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی قوم کسی چیز سے چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر خانے کعبہ کے اندر جا کر دعا کرتی تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے ساتھ کے حکم سے قید صالح اور اپنے عذاب کو دعا کر دے گا اور اس قوم کو خوشات کر دے گا چنانچہ قوم احساب نے بھی ایسے ہی کیا اور ایک بڑی رشکر کو دیار کیا اور اس رشکر کو خانے کعبہ کی طرف رہانا کر دیا تاکہ یہ لوگ وہاں جاؤں کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب سے دعا کر دے چنانچہ نفر اقاد سے مستقل یہ مقام کرمہ کی طرف رمانہ ہو گئے اس وقت مقام کرمہ میں قوم اعمالی کا کی حکومتی پنکہ صدا کرنا مزارک بن مقائق تھا جنہ نے بالمقاد کی میوی قوم اعداد کی نسل میں چاہیئے ہی سی وجہ سے جائے چاہیے وہ لشکر مقام کرمہ کی اندر پہنچا اپنے زہرات پہ مکر اور ان کی بیری نے اس لشکر کا خیر مندم کیا اقوب شراب شراب شرابات کے ساتھ اس لشکر کا استعبار کیا اماد عبری رحمت اللہ میں بیان کرنے کے قومیات کا یہ لشکر ایک ماہ تاکہ اسی طرح کناہ کے اندر مستلالہ اور اپنے مقصد سے غافل رہا ہے اس طرح یہ لوگ بالکل بھی اس بات کو بھولے کہ میرے ہمارے پیچھے رہے جانے والے قوم کا کیا حال ہوا اور وہ کس حال میں ہے چنانچہ اس لشکر کو یاشی کرتے ہوئے ایک مہینہ گزر گیا پھر زہرابی مالک نے اپنے بیوی کے ذریعے اور کانا کانے والی اور تو پھر زریعے ان کو ان کا بھولا وہ مقصد کرایا کہ وہ کس مقصد کے رہائے میں اور وہ یہاں آکر اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں چنانچہ ان کی یاد لانے پر اس حال رشکر کو ہو سایا اور وہ فوراں مکم کرمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائے کرنے لگی اب یہ لوگ دعا میں مصوبی تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا باد ان کے اوپر آ گیا ان بعد لوگ کو دیکھے یہ لوگ بہت خوشی چنانچہ ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنے علاقے کی طرف جانے کے جیسے جیسے لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے ویسے ویسے بادلد ان کے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتے گا انسل جو کی لشکر میں علاقے کے قریب آیا اور حضرت عوضہ علیہ السلام نے ان کو کالے بات لوگ کو دیکھا تو حضرت عوضہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بادل بارش لے کر نہیں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا درنا خذاب لے کر آ رہے ہیں جن بات لوگ کو دیکھے خوش ہو رہے ہیں بارش سمجھ رہے ہیں حقیقت وہ بادلد اللہ تعالیٰ کا درنا خذاب تھے ان پر ناظر ہونے والا تھا حضرت عوضہ علیہ السلام نے بھر پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوچھ اس کی کی بھی وقت ہے تم اللہ کی خادرانیت پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہ اسے تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا درنا خذاب تمہارا منتظر ہے اور ان قریب تم حلاق کر دی جاؤگے لیکن حضرت عوضہ علیہ السلام کی نصیخت کا ان برد برد قوم پر کوئی اثر نہ ہو اور اسی طرح حضرت عوضہ علیہ السلام کو جھٹلایا حضرت عوضہ علیہ السلام کی سرکت خمباز نہ آئے اور حضرت عوضہ علیہ السلام آخری بات سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ رہے رات پڑنا آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عوضہ علیہ السلام کو اپنے مومن ساتھیوں کے سمیت عوضہ علیہ السلام نے حضرت عوضہ علیہ السلام کی بازد مجید سے آہتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے درناک خوفان شروع ہو گیا ان باد لوگ اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترسے بھیجوئے اس طرح درناک خواہتی جس میں اس لوگ کے حوا کو چھنٹوں کی کرا اٹھا کر تیکنا شروع کر دیا حکومیات کے لوگ جو دنیا کے سب سے بڑی اور طاقت میں خونتے ہوئے ان قوم کے لوگ چھنٹوں کی طرح ہوا میں اُڑتے ہیں انجھ اپنی جسمانی قوت کے غمت پر سائمت اور سرکستے اس طرح ہم بے حصر بے حرکت پڑے نظر جیسے آنڈی سے تنہا ذرا خط بے جان ہو کر ہی جاتے ہیں اور اس طرح اس درناک خواہت کے بربت لوگ بڑھنا شروع ہو گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بربت لوگ سات دنوں تک مسلسل شہر رہا ہوں اس سے اپنے قوم میں آج کی بڑی بڑی ایک منٹ اور دنیا کے سب سے طاقت ورد شہر ارم کو اللہ نے نیسو نابوت کر دیا اور ایک سہرہ کے اندر تبدیل کر دیا جو آج بھی دنیا کے لئے بیعت کا نشان بنا ہوا ہے ناظرین انہیں سپاہیہ سے سے مٹا دیا گیا تاکہانے والینس لوگ کے لئے بیعت کرنے ہوش اور دنیا اور آخرت کے لئے نے ان پر مسلسل کر دیا گیا کہ وہ ان پر مشتق تھے اور حضرت عودہ السلام کی رحمت اور نعمت کی وجہ سے عذاب الائی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے معمول ہو گئی ہے آدھین امت کی ساتھانے سب نے اندر بے سمائن نصیحت لکھنے اور خدا کی احکام کی ضبیر تقویر پر حیث کی زندگی کی دعوتیں جیسے سرکشی اور خدا کا احکام دعوت سے احکام کرنے اور وقت کی خوشی سرکشی اور بغاوت سے محفوظ رہے اور سرکشی اور حضرت صلیحت ساتھانے اور حفاظ کرنے کے لئے جیسے اندر بے سرکشی اور قرآن پاکے میں دیسا اندر بے سرکشی اور قلعہ تو استرکشی اور فرقی کا عضرت حاصل کیجئے کہ دنیا اور آخر میں کامیابی کا یہی بہتریز یا ناظرین اگر آپ صحیحت طریقہ حملائی پر نظر ہم دعوت کو اندر بے سنے اللہ کسی قوم پر حجانت نہیں کرتا ہوں نہیں انہیں پوراں علاق کر گئے جب ان کے پاس اپنے بندوں کو بیٹھتا ہے تاکہ وہ اس کو انسلاح کر سکیں مجھے نے نصیت کر سکیں لیکن جب وہ اس نصیت کو تھوکا دیتے ہیں تو اپنے منزلہ ہی سندگی پسر کرنے لگنا ہے تو اللہ سبارک و تعالیٰ ان کو مختلف طلقوں سے علاق کر دیتا ہے ان کو موپر اتنے بھی حضاب آئے ہیں وہ سب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئے ہیں چاہے وہ نافرمانی کانیوں پوراں ماملوں کی نصورت میں یا آپس مداروہ کی صورت میں یا عبادت کے صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانیت کے لیے نشانی برطانہ دیا ہے ہاتھ بھی دنیا میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جب ان کے ساتھ مران نمائے ہیں اور ان اسائیمات کے انڈرچے ہیں یہ سائس بھی اپنی تحقیق میں کر چکی ہے جن باتوں کی وجہ سے وہ عذاب خودا وندی کی لپیٹ میں آئے وہی ساری باتیں آج ہمارے معاشرے میں بھی مباریہ ہو چکی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے حق میں دعا کیا اے اللہ میری قوم کو ہزائیت دے اور انہیں پچھلی تھی کہ قوموں عذاب سے محفوظ فرمہ حضرت حضرت حمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا مباری سے آج ہم پچھلی تھی کہ قوموں کی طرف سے عذاب سے محفوظ ہیں آج کے اس معاشرے میں ہمارے انگینات مشاہر و قاربانوں پرائیوں کے وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا پتروں بھارت کا پھیننا جھوڑ گئی بچوں اور مکاری خودورجی کا پھیننا ہی سب قرآن اور اس کے کام سے دوری کی وجہ سے آج ہم نے قرآن کے کام پر عمل کرنا چھوڑتے ہیں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرامین مباری کے دیمان سے ہم دور ہو چکے ہیں ایک وقت تھا جب مسلمان معاشرے میں کامیران نعمی میں قرآن اور سنت کی روشنی میں عمل پھیلاتے تھے اور خوشحال زندگی گزارے تھے وگر مسلم اکمان ان پر رشت کر دی تھی اور مسلمان ان پر رشت کر دی تھی اور ان کی ضریف کی اخدار اگر آج ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنے زندگی گزارے صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنے لئے مشکر رہا بنایا تو انشاءاللہ تو یہ مسلم کوم پیس یا خوشحال زندگی کی طرف لوٹے گی دوسر یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو ہم امید کرنا ہے کہ آپ کو ہماری آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے بجائے روش ہے کہ آپ ہماری چینل کو تسکر رسکر رسکر کر دیجئے ریپیل کے بٹن کو بھی پریس کر لی جب آپ کو آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن برد وقت مہن سکے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے کیمتے لائک آج کا کمنٹ شکشن بھی کریں کمنٹ میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پوچھا ستنے لطل آپ کو اپنے سوال ایمان میں رکھیں